یوکی ریجڈنسٹ جو ویزا ہے اس کے حوالے سے تو اس میں یہ آتا ہے کہ اگر آپ کے پاس یوکی کا آئی ایل آر ہے بہت سے لوگ جو ہیں اس کو فار آئیور ویزا بھی کہتے ہیں کہ جی کہ ہمارے پاس انڈیفینیٹ لیف ٹو ریمین ہے اور یہ شاید یہ فار آئیور ہے دیکھئے اگر تو آپ یوکی کے اندر ہی رہتے ہیں تو پھر تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں جی یہ آپ کا فار آئیور ویزا ہے لیکن ڈیفرنس اس میں یہ آ جاتا ہے آپ کے آئی ایل آر میں انڈیفینیٹ لیف ٹو ریمین میں اور آپ کے بریٹیش پاسپورٹ میں جو میجر ڈیفرنس ہے وہ یہی ہے کہ جی کہ اگر آپ پاسپورٹ ہولڈر ہوتے ہیں تو آپ جو ہے وہ باہر جتا مرزی ٹائم چاہے گزار سکتے ہیں لیکن اگر آپ جو ہے وہ آپ کے پاس جسٹ آئی ایل آر ہے انڈیفینیٹ لیف ٹو ریمین ہے تو اس میں جو ہے وہ ٹائم کا فرق آئے اگر آپ کے پاس آئی ایل آر ہے اگر آپ کے پاس انڈیفینیٹ لیف ٹو ریمین ہے تو آپ جو ہے یوکی سے باہر اگر رہتے ہیں تو آپ یوہب ٹو مست ریٹرن جس کو کہیں گے آپ کو دو سال کے اندر اندر جو ہے وہ آپ کو واپس آنا پڑتا ہے لیس تن ٹو یئرز کا ورڈ جو ہے امیگریشن رولز میں استعمال کیا گیا ہے سو اس لیے بہت سے لوگ جو ہے وہ اگر دو سال سے زیادہ باہر رہ لیتے ہیں اگر آپ کے پاس آئی ایل آر ہے تو وہ اگر آپ کے پاس کوئی جسٹیفکیشن نہیں ہے اگر آپ کے پاس کوئی سالڈ ریزنس نہیں ہیں کہ جی کہ آپ جو ہے وہ باہر ہیں اور آپ یوکی میں کیوں نہیں ہیں تو وہ آپ کوئی انٹری جو ہے وہ اس کو سٹاپ کر سکتے ہیں آپ کو اندر ایل آر نہیں کر سکتے ہیں اس میں پھر لائن یہ آ جاتی ہے جی کہ اگر میں ایک ایل آر ہے جی کہ سوال تھا کسی کا اسی حوالے سے کہ جی کہ اگر میں ایک ایل آر سے باہر دو سال سے زیادہ ٹائم گزار ہوں تو کیا آپشنز ہیں آپ کے پاس یا کیا options ہیں ان کے پاس جو انہوں نے آپ کو entry clearance دینی ہے جنہوں نے آپ کو border سے entry دینی ہے so if you are absent from the UK for more than two years continue two years کا period اس میں آ رہا ہے so you will automatically lose your indefinite leave to the main as a matter of law جو ہے as a matter of law جو ہے اس کو آپ کو سمجھنا ہوگا so they can آپ کی automatically lose کر گیا ٹھیک ہے جی تو اس لیے جو ہے آپ کو دو سال سے پہلے جو ہے وہ آپ کا اندر آنا ویوک میں واپس جو ہوتا ہے so اس میں یہ کہا گیا ہے کہ must apply for entry clearance as a returning resident so اس کا یہ نہیں ہے کہ آپ اپنا پاسپورٹ اٹھائیں اور آپ ٹکٹ پکڑیں اور آپ آ رہے ہیں نہیں آپ کو اس کے لیے entry clearance as a returning resident کا آپ کو ایک جو application ہے وہ آپ کو بھرنی پڑے گی آپ کو اس کو apply کرنا پڑے گا it's a same kind and same style of visa جو ہے جیسے visa کی آپ application کرتے ہیں اسی طرح آپ کو entry clearance as a returning resident کی application بھی آپ کو file کرنا پڑتی ہے so the application will be assessed by your ECU جو entry clearance سے فیصد ہوتا ہے جہاں پہ آپ اپنا normal outside the country visa apply کرتے ہیں same یہ والی application جو ہے یہ ان کے پاس جاتی ہے that's under paragraph 19 of immigration rules جو ہے یہ immigration rules کے مطابق جو ہے یہ والی application جو ہے file ہوتی ہے موسیقی موسیقی موسیقی